برف سے لدے پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر ہوئی ایک زوردار گرجنا کے ساتھ برف نے کھسکنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس نے ایک خطرناک ایولانچ کا روپ لے لیا نظارہ ایسا تھا کہ کدارناک کی آترہ پر پہنچے ہی آتھیوں کے ہاتھ پاؤں فول گئے گھب رہت سے گلہ سکرے لگا اور ذہن میں اچانک دس سال پرانی کدارناک تراثدی کی بھائیانک یادیں تازہ ہو گئیں درسل ان دنوں چار دھام کی آترہ چل رہی ہے بڑی سنکھا میں لوگ کدارناک دھام بھی پہنچے ہوئے ہیں اس کٹھنی آترہ میں بے حد ڈھنڈے اور ہڈیوں کو گلا دینے والے موسم میں وہ جیسے تیسے مندر میں درشن کو پہنچے کچھ یاتری مندر میں درشن کر رہے تھے کچھ مندر کے آس پاس سستا رہے تھے لیکن تب ہی مندر کے پیچھے والے پروتوں پر زوردار گرجنا ہوتی ہے لوگ اس اور دیکھنے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے انہوں نے پہاڑوں سے ٹنوں برف کو کھسکتے دیکھا اور پل بھر میں ہی ایک خطرناک ایولانچ میں بدل گیا یہ درشن کسی برف کے سیلاب سے کم نہیں تھا لوگ یہ نظارہ دیکھ کر سن رہ گئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ایسے حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے کچھ اس نظارے کو دیکھ کر اس تبدھ رہ گئے تو ان میں سے کچھ نئی سے اپنے موبائل فون میں کیپچر کر لیا اس ایولانچ کو دیکھ کر کڑاکی کی ٹھنڈ میں بھی ان کے پسی نے چھوٹ گئے ایسا ہونا لازمی بھی تھا کیونکہ چورا باڑی کے اوپر ہمالے کی پروت شنگھلاؤں سے دیکھتے ہی دیکھتے منٹ بھر میں یہ ایولانچ کدار رات یاترہ کے مارک تک آ گیا اور کچھ دیر بعد یہ گہری کھائی میں سما گیا جلا آپدہ پربندن ادھکاری نندن سنگھ رجوار نے بتایا کہ گاندھی سروور کے اوپر صبح قریب پانچ بجے کے آس پاس یہ گھٹنا گھٹی تھی برف کے گوبار سے پورا مارک ہی جام ہو گیا یاترہ کے لیے نکلے کچھ لوگ بیچ راستے میں ہی فز گئے حالکہ اس کے بعد پرشاسن فورا ہرکت میں آیا اور اس نے ترنت ایکشن شروع کیا برف خسکنا رکا تو راستے کو ساف کیا جانے لگا اس ایولانچ میں حالکہ ابھی تک کسی کے حطاحت ہونے کی خبر تو نہیں ہے لیکن جس مارک پر تنو برف خسکائی وہ آوہ جاہی والا مارک ہے ایسے میں اس وقت وہاں کوئی موجود تھا یا نہیں اس بات کی پوچھٹی نہیں ہو پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ کدارنات کے آس پاس کی پہاڑیاں بہت سمویدنشیل ہیں قرید دس سال پہلے آئی تراثتی کی کڑوی یادیں بھی ابھی تازہ ہی ہیں جبکہ یہاں ایولانچ کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے پچھلے سال بھی آٹھ جون کو یہاں پر ایولانچ آیا تھا وہ بھی کچھ کچھ ایسا ہی تھا کہ دارنات میں موسم اور اچارک ملنے والے موسمی سرپرائز لوگوں کو کبھی بھی حیران کر سکتے ہیں ایسے میں پرشاسن نے لوگوں کو اپنے اس طر پر بھی سافدھان رہنے کی ہدایت دی ہے اس خبر میں پھر حالت رہے باقی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے موسیقی